پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے نکالا جا رہا ہے ایمٹیوم نے کانون نافذ کرنے والے دارے کی جانب سے کاشف اوف ڈیوٹ کو نائن زیرو کے قریب سے گرفتار کرنے کی تردید کر دی رابطہ کمیٹی کے ڈیپٹی کنوینر کورنوی جمیل نے کاشف کی اہلیہ کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کاشف اوف ڈیوٹ دو ہزار تیرہ سے ایمٹیوم میں نہ صرف غیر فال تھا بلکہ دبائی میں مکم تھا جسے ڈیپورٹ کرنے پر کانون نافذ کرنے والے دارے نے گزشتہ برس جون میں گرفتار کیا جس کی خبر میڈیا پر بھی چلی لیکن پاک سرزمی پارٹی کا جلسہ ناکام ہونے کا غصہ ایمٹیوم کے کارکنان پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے نکالا جا رہا ہے کاشف جو تھے جو ایمٹیوم کے کارکن تھے لیکن کافی طویل عرصے سے یہ اپنی ذاتی زندگی گزار رہے تھے یہ کراچی سے پندرہ دسمبر دو ہزار تیرہ کو چلے گئے تھے اور ان کی انٹری جو تھی وہ یو ای ای میں وہ سولہ دسمبر کو ہے اور چھے اگست دو ہزار پندرہ کو انہیں یو ای ای سے ٹیپورٹ کر دیا گیا انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ سیاست میں شامل ہونے والے افسران کی جگہ غیر جانبی طرح افسران کو تائنات کیا جائے ہم جنرل راہیل شریف صاحب سے یہی درخواست کریں گے کہ خدارہ جو افسران کراچی میں سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں وہ ممکن ہے آپ کے بہت اچھے پیشاوارانہ افسران ہوں گے لیکن خدارہ اپنی ادارے کو متنازہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ ان کی جگہ یہاں پر ایسے افسران کو لگائیے جو کہ اتنی زیادہ سیاست میں انوال نہ ہوں کمر نمی جمل کا کہنا تھا کہ کاشیف ڈیویڈ کی حوالے سے عدالت میں ترخواست بھی دائر ہے لیکن اس معاملے سے ثابت ہوتا ہے کہ کراچی آپریشن عمد کے قیام کے لیے نہیں بلکہ ایم کیم کو ختم کرنے کے لیے ہے کیمرمن سیئن منیر کے ساتھ شجاعت قریشی میٹرو ونیوز